وآیت لهم الارد المیتہ آیہ نشانی لهم ان کے لئے الارد المیتہ ایسی زمین جو کہ مردہ ہے مئیتہ معنی مردہ الارد معنی زمین مردہ زمین لوگوں کے لئے نشانی ہے یعنی اس میں اگر وہ غور و فکر کریں گے تو اللہ کی قدرت ظاہر ہوگی اور ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان ان کے دل میں آئے گی احیینا ہا ہم نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا یعنی اس پر بارش نازل کر کے اسے سر سفد و شادہ بنا دیا و اخرجنا منہا اور ہم نے نکالا اس سے حبا اناج فمنہ یقلون جس سے وہ کھتے ہیں و جعلنا فیہا اور ہم نے بنایا اس زمین میں ہم نے بنائے اس زمین میں جنات کئی باغات من نخیل خجور کے و اعناب اور انگور کے یوں تو اور بھی اس زمین پر پھل پائے جاتے ہیں ایک میں قرآن پاک میں جگہ جگہ خجور اور انگور کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس کی ایک حکمت ہم آپ کی خدمت میں پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہر پھل کی یہ ہر پھل کی یہ فطرت ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی قیمت میں کمی آتی ہے اسے سمالنا اسے سٹور کرنا ایک مشکل عمر ہے لیکن خجور اور انگور یہ دو پھل ایسے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے اور انہیں محفوظ رکھنا آسان ہے وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ اور ہم نے اس میں کچھ چشمیں بہا دیئے عُيُون کے معنی چشمیں لِيَأْكُلُوا مِنْ سَمَرِهِ تاکہ وہ ان فلوں کو کھائیں وَمَا عَمِلَتُ عَيْدِهِمْ اور یہ سب ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا ہم دنیا میں آئے ہیں نہ تو ہم نے پہاڑ بنائے ہیں نہ دریہ نہ چشمیں نہ سمندر اور نہ ہی ہم نے بیج پیدا کی ہیں نہ درخت نہ جنگلات یہ سب رب نے اپنے کرم سے ہمیں عطا فرمائے اَفَلَا يَشْكُرُونَ تو کیا وہ شکر نہیں کرتے سبحان اللَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَ پاکی ہے اسے جس نے ہر ایک جوڑے بنائے انسانوں میں مرد اور عورت یہ دو جوڑے ہوئے یہ جوڑا ہوا جانوروں میں نر مادہ اسی طرح پودوں میں بھی نر مادہ ہے اسی طرح جتنے بھی چھوٹے چھوٹے جانور ہیں یہاں تک جراسیم بیکٹیریا وائرس ان میں بھی نر مادہ موجود ہیں بلکہ آپ کسی بھی چیز کو دیکھیں تو اس میں جوڑا ضرور موجود ہے مسئلہ آپ بجلی کو دیکھتے ہیں مقنطیسی فیلڈ کو دیکھتے ہیں تو نیگٹیف پوزیٹیف یہ دونوں چیزیں ایک ساتھی ہوتی ہیں اور اسی سے یہ سارا نظام چلتا ہے پھر آپ دیکھیں ہر چیز کی زد پائی جاتی ہے جیسے روشنی ہے تو اس کی زد اندھیرہ ہے اس طرح بھی ایک جوڑا ہے اگر دھوب ہے تو اس کی زد جو ہے وہ سایہ ہے اس طرح دیکھتے جائے تو اللہ توارک وطالہ نے ہر چیز کا جوڑا پیدا فرمایا ہر چیز کے اللہ نے جوڑے بنائے مِمَّا تُمْ بِتُ الْأَرْضِ وہ تمام چیزیں جو زمین اگاتی ہے ان کے بھی جوڑے ہیں وَمِنْ أَنفُسِهِمْ اور خود ان لوگوں کے بھی جوڑے ہیں انسانوں میں بھی جوڑے ہیں وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ اور وہ چیزیں جنہیں وہ جانتے بھی نہیں ہیں ان چیزوں کے بھی اللہ نے جوڑے بنایا تو نئی نئی دریافت تو ہوتی رہتی ہیں چیزیں جیسے پہلے کے لوگ جراسیم بیکٹیریا وائرس کے مطالق نہیں جانتے تھے پھر سائنس نے ترقی کی انہیں ان چیزوں کا علم ہوا تو ان چیزوں میں بھی انہیں جوڑے ملے یہ جو بات قرآن بیان کر رہا ہے ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ تو قرآن نظریہ چودہ سو سال پہلے دے رہا ہے لیکن جس شخص کو انعام دیا گیا اور جس کی تحقیقات کو لوگ فقر کرتے ہیں ایک سائنسدان ہے اس نے یوں سمجھے چند سالوں پہلے یہ تحقیق پیش کی ہے اور کہا ہے کہ ہر چیز کے جوڑے موجود ہیں یعنی وہ تحقیق جو قرآن نے پیش کی ہے اس تحقیق کو چودہ سو سال تک ان لوگوں نے تسلیم نہیں کیا لیکن جب ان کا سائنسدان یہ کہتا ہے کہ جناب ہر چیز کے جوڑے ہیں تو وہ اسے تسلیم کر لیتے ہیں تو حقیقت یہ ہے قرآن مجید فوقان حمید کا جو فرمان ہے وہ سچا فرمان ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ انسان کی سوچ محدود ہے اس کا علم محدود ہے تو اس وجہ سے بساوقات بعض قرآن و حدیث کی باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آتے ہم تو مومن ہیں ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ جو قرآن نے فرمایا جو رسول اللہ نے فرمایا وہ بالکل برحق اور سچا فرمان ہے و آیت اللہم اللہیل اور ان کے لئے نشانی یہ رات ہے لیل نس لخو منہن نہار اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں دن کھینچ لیتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ اصل اندھیرہ ہے اصل کیا ہے اندھیرہ ہے جیسے آپ اگر اپنے کمرے میں جاتے ہیں تو اندھیرہ ہوتا ہے آپ لائٹ جلاتے ہیں تو روشنی ہوتی ہے تو اصل جو ہے وہ کائنات پر اندھیرہ ہے رب العالمین دن کی روشنی عطا فرماتا ہے اس کی مثال حدیث پاک میں اس طرح سمجھائے گئی جیسے کوئی کالی چیز ہو اس کے اوپر سفید لباس پہنا دیا جائے اگر لباس کھینچ لیا جائے تو وہ کالا رنگ ظاہر ہو جائے گا فَإِذَاهُمْ مُزْلِمُونَ دن کو ہم کھینچ لیتے ہیں جب ہی وہ سب لوگ اندھیروں میں آ جاتے ہیں وَشَمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ اللَّهَ اور سورج اپنے ایک ایک ٹھہراؤ کے لیے چلتا ہے مُسْتَقَرْ لِلَّهَ ٹھہراؤ سے مراد یا تو اس کا وہ مدار ہے وہ آربٹ ہے جس کے اندر سورج جو ہے وہ گردش کرتا رہتا ہے یا پھر اس سے مراد وہ وقت ہے کہ جب سور پھوکی جائے گی تو سورج فنہ ہو جائے گا تو مراد یہ کہ سورج چل رہا ہے اس وقت تک جب تک اس کا وقت پورا نہیں ہو جاتا اور جب اس کا وقت پورا ہو جائے گا تو یہ بے رونک ہو جائے گا پہلے سائنسدان یہ کہتے تھے کہ سورج وہ حرکت نہیں کرتا اور آج کل کے اکثر سائنسدان یہ مانتے ہیں کہ سورج وہ حرکت کرتا ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ حکم ہے زبردست علم والے کا تقدیر کا مطلب ہوتا ہے مقرر کرنا تو یہ عزیز علیم پروردگار کا مقرر کیا ہوا نظام ہے کہ جس میں ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کا بھی فرق نہیں آتا ہزاروں سال گزر گئے سورج کی آب و تاپ میں اس کی چال میں کوئی فرق نہیں ہے والقمر قدرناہ منازلہ اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کیا منزل کسے کہتے ہیں جب کوئی شخص اپنا سفر شروع کرتا اور گھوڑے پر یا اونٹ پر سوار ہو کر چلتا تو طریقہ یہ ہوتا کہ وہ صبح کے وقت چلتے اور جب دھوب بہت زیادہ تیز ہو جاتی تو وہ کسی جگہ پڑاؤ کرتے پھر وہ آرام کرتے اور جب دھوب میں کمی آتی پھر سفر کرتے اور رات ہوتی تو کسی اور جگہ وہ پڑاؤ کرتے تو اس طرح چلنے والا اپنے ایک دن میں دو منزلیں تیہ کرتا تو سورج جو ہے وہ جب غائب ہو جاتا ہے تو چاند نظر آتا ہے چاند تو مسلسل چل رہا ہے تو سارا دن جب ہمیں چاند نظر نہیں آتا چاند تو چلتا رہتا ہے جب رات ہوتی ہے تو وہ ایک منزل میں پہنچ جاتا ہے اس طرح اٹھائیس راتوں تک وہ ہمیں نظر آتا ہے تو اس کی اٹھائیس منزلیں ہیں انہ تیسویں شب اور تیسویں شب وہ نظر نہیں آتا حتی عادہ یہاں تک کہ وہ چاند ہو جاتا ہے کل اور جون القدیم جیسے خجور کی پرانی شاخ خجور کی پرانی ڈال کہ خجور کی پرانی شاخ پیلی ہوتی ہے اور وہ ٹیڑی ہوتی ہے تو اٹھائیس منزلیں شب کا جو چاند ہے وہ زرد ہوتا ہے پیلے رنگ کا ہلکا سا اس پر پیلا رنگ محسوس ہوتا ہے اور وہ جو ہے باریک سا اور ٹیڑا ہوتا ہے لَشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرِ جہاں تو زرا سی سگنل کی غلطی ہو تو بڑے بڑے جہاز جا کر ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں یہ مسنوی سیارے اور راکٹ جو چھوڑتے ہیں کتنے فضا میں آپس میں ٹکرا جاتے ہیں کتنے خراب ہو جاتے ہیں کتنے گر جاتے ہیں لیکن اللہ نے سورج و چاند کا وہ نظام بنایا کہ ہزاروں سال سے وہ چل رہے ہیں پر یہ ایک دوسرے سے ٹکراتے بھی نہیں ہیں لَشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرِ سورج کی طاقت نہیں کہ وہ چاند کو پکڑ لے آپس میں یہ ٹکرا جائیں ایسا نہیں ہو سکتا وَلَلْ لَيْلُ سَابِقُ النَّهَرِ کبھی کبھی دنیا بھی سسٹم جو ہے کتنا بھی محفوظ ہو خراب ہو جاتا ہے لیکن اللہ کا بنایا ہے وہ جو نظام ہے فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ رات جو ہے دن سے پہلے آ جائے یعنی ایک رات ایک دن ایک رات ایک دن یہ جو نظام چل رہا ہے دنیا کے اکثر علاقوں میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آج ایسا ہوا کہ دو راتیں آگئیں پھر دو دن آئیں گے پھر کبھی جو ہے وہ تین راتیں ایک ساتھ آ جائیں ایسا نہیں ہوتا بلکہ ایک بنایا ہوا نظام ہے آپ دنیا آج جتنے بجے سورج طلوع ہوا اور جتنے بجے سورج غروب ہوگا جب پورا سال گزرے گا تو اسی ٹائم پر سورج نکلے گا اور اسی ٹائم پر غروب ہوگا ہر دن کے لئے اس کا ایک قائم اور ایک وقت مقرر ہے وَكُلُّن فِي فَلَقِين يَسْبَحُونَ تمام کے تمام یہ سیارے یہ سورج یہ چاند اپنے اپنے مدار میں اوربٹ میں وہ تیر رہے ہیں حرکت کر رہے ہیں وَآیَتُ اللَّهُمْ اور ان کے لئے ایک اور نشانی ہے اَنَّا حَمَلْنَا ذُبِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْقِ الْمَشْحُونَ کہ ہم نے انہیں ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں بھری کشتی میں سوار کیا جب حضرت نوح علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو نوح علیہ السلام کے جو تین بیٹے ہیں انہیں سے پھر انسانوں کا سلسلہ چلا ہے تو قیامت تک آنے والے جتنے لوگ تھے وہ سب نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں کی پشت میں تھے فرمایا ہم نے انہیں ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں بھری کشتی میں سوار کیا وہ کشتی جو انسانوں سے اور جانوروں سے بھری ہوئی تھی انسان تو وہ تھے جو مومنین تھے اور جانوروں میں سے ہر جانور کا آپ نے ایک جوڑا لیا اور ہم نے ان کے لیے ایسی ہی کشتیاں اور پیدا کین جس پر وہ سوار ہوتے ہیں کشتی پر سوار ہونا اور کئی کئی دنوں کا سفر کرنا وہ بھی پانی کے اوپر کہ جس پر ایک سوئی بھی قائم نہیں رہ سکتی ہزاروں انسانوں کا ایک ایک بحری جہاز میں بیٹھنا اور ہزاروں ٹن سامان لے کر جانا اصل بات یہ ہے کہ رب نے ہمارے فائدے کے لیے یہ طاقت پیدا فرمائی ہے اس میں پانی کے اندر ایک اور بات یہ بھی ہے کہ سمندر کا پانی جو ہوتا ہے اس میں نمکیات زیادہ ہوتی ہے اور دریہ کا جو پانی ہوتا ہے اس میں نمکیات نہیں ہوتی وہ میٹھا پانی ہوتا ہے تو جتنے بھی بھاری تجارتی سامان لے جاتے ہیں اور جو نقل و حمل کا سلسلہ ہوتا ہے وہ اکثر سمندر کے پانی میں ہوتا ہے جو کہ اس میں نمکیات کی مقدار ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی ایک قوت پیدا ہوتی ہے تو کتنا بھی بھاری سے بھاری جو ہے وہ اب سمجھیں کہ سامان ہو بحری جہاز ہو وہ ڈوبنے سے محفوظ رہتا ہے لیکن کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کو اس طرح ظاہر فرماتا ہے کہ باوجود طاقت کے لوگ ڈوب جاتے ہیں تو اس میں درس یہ ہے کہ ہم چاہیں تو سب کو ڈوبو دیں تمہیں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے وَإِنَّ شَأْنُوْرِقُهُمْ اور اگر ہم چاہیں تو ان سب کو غرب کر دیں فَلَا سَرِيخَ لَهُمْ تو یہ چیخ ہیں تو ان کی چیخ کوئی سننے والا نہ ہو کوئی ان کی مدد کے لئے نہ پہنچ سکے وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ اور وہ نہ بچائے جائیں کوئی انہیں نہ بچا سکے مگر ہماری رحمت ہے کہ وہ سفر کرتے ہیں وَمَتَعَنْ إِلَاحِينَ اور ایک وقت تک برتنا ہے لیکن جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو بسا وقت چھوٹی سی سوئی بھی انسان کو مار دیتی ہے اور اگر موت کا وقت نہ ہو تو بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں اور اسے موت نہیں آتے ایک شخص کا انتقال ہو گیا پوچھا گیا کہ اس کا انتقال تو کیسے ہوا تو وہاں چونکہ لوگ جمع تھے تو اس میں ایک شخص نے کہا کہ ہوا یہ تھا کہ اس نے ایک بلیڈ کا استعمال کیا تھا وہ بلیڈ تو بظاہر صحیح تھا لیکن اس میں کسی مقام پر زنگ لگا ہوا تھا تو جب اس نے بلیڈ کا استعمال کیا تو وہ زنگ جو ہے وہ اس کے جسم کو لگ گیا پھر بظاہر اوپر سے تھوڑی سی سجن ہو گئی اور اس پر تھوڑا سا پیپ ہو گیا تو کہتے ہیں کہ اس نے جب دیکھا کہ تھوڑی سی تکلیف ہو گئی ہے تو اس نے دوائی لی پر دوائی لے کر اس پر لگا لیا ایک دن دو دن تین دن پھر اچانک سے تیسرہ دن ہوا تو یہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہا اس کو ڈاکٹر کے بعد لے گئے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ پورے جسم میں زہر پھیل چکا ہے اب آپ بتائیے کہ انسان تو یہ چیزیں تو استعمال کرتا رہتا ہے لیکن جب تک موت نہیں آئی بڑے سے بڑے حادثات اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں اور موت آ چکی ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بن جائے گا تو یہ بات ہے یہ ہماری رحمت ہے وہ مطان الہ حین ایک وقت تک برتنا ہے تو جو محلت لکھی ہے وہ محلت جب تک پوری نہیں ہوگی تم سمندر میں سفر کرو ہوا میں اڑو جہاں جاؤ تمہیں موت نہیں آئے گی اور جب محلت پوری ہو جائے گی تو موت تمہیں گسیٹ کر تمہیں تمہارے مقام پر یعنی قبر میں پہنچا دے گی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَقُو مَا بَيْنَ عَيْدِيكُمْ اور جب ان سے کہا جائے جو تمہارے آگے ہے اس سے ڈرو یعنی آخرت کے عذاب سے ڈرو وَمَا خَلْفَكُمْ اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم بر رحم کیا جائے تو وہ ان باتوں کا مذاب اڑاتے ہیں اور وہ ڈرتے نہیں ہیں آئیے تھوڑی دیر کے لئے ہم سوچ لیں کہ کیا ہمیں آخرت کے عذاب سے دنیا کے عذاب سے ڈر لگتا ہے کیا ہم نے کبھی اپنا محاصبہ کر کے سچی بکی توبہ کرنے کی کوشش کی وَمَا تَعْتِهِمْ مِنْ آیَتِمْ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوا عِنْهَا مُعْرِدِينَ ان کے رب کی آیتوں میں سے جب بھی کوئی آیت ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس سے مو پھیر لیتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ اور جب ان سے کہا جائے کہ جو روزی اللہ نے تمہیں دی اس روزی میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرج کرو غریبوں کی مدد کرو تو یہ کافر مزاق اڑاتے ہیں جس طرح آج ایسے لوگ ہیں کہ ان کے سامنے دین کی بات کریں تو وہ مزاق اڑاتے ہیں مزاق موڑا دیتے ہیں جیسے کسی کو کہا جائے کہ جناب افر رمضان و مبارک میں روزہ کیوں نہیں رکھتے تو اصل جواب تو یہی ہے کہ میری غلط ہی ہے میں غلط ہوں مجھے میں بہت بڑا گناہ کر رہا ہوں لیکن وہ اس کی جواب میں کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے کے لئے نہ ہو اللہ نے ہمیں تو بہت دیا لا حول ولا قوت اللہ باللہ ایک شخص ہے وہ جماعت سے نماز نہیں اپڑتا ہم اسے کہتے ہیں بھائی دیکھیں مسجد بھی موجود ہے امام بھی صحیح العقیدہ ہے امام بھی ماشاءاللہ باشرہ ہے تو آپ یہاں نماز کیوں نہیں پڑھتے تو اسے یہ کہنا چاہیے میں سستی کرتا ہوں میں غلط ہوں میں گناہ کرتا ہوں اللہ تعالی مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے یہ بات نہیں کہتا وہ مذاق میں اڑاتا ہے اور کیا کہتا ہے کہتا ہے دیکھو قرآن پاک میں اب یہ لفظی عربی لفظ جو تنہا ہے اس کا مطلب ہے روکتی ہے بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے والمنکر اور برے کاموں سے روکتی ہے لیکن اردو میں لفظ تنہا استعمال ہوتا ہے تنہائی کے لئے تو وہ مذاق بڑھاتے ہوئے کہتا ہے قرآن میں نماز جایتنا بڑھا کرو لا حول ولا قوت اللہ لا استغفر اللہ تو یہ کفر ہے وہ اپنا ایمان برباد کرتا ہے اس طرح کے الٹے سیدھے مذاق کر کے انسان برباد ہو جاتا ہے اسی طرح ٹی وی پر جس قسم کے ڈرامے پیش کیے جاتے ہیں اور خاص طور پر وہ ڈرامے جو مذاقیہ ہوتے ہیں یا اغبار میں وہ کالم کے جو مذاقیہ ہوتے ہیں اس میں وہ مذاق مذاق کے اندر کفر بگ دیتے ہیں نہ بولنے والوں کی توجہ ہوتی ہے نہ سننے والوں کی اب کفر سن کر ہسنا مسکرانا خوش ہونا یہ بھی تو کفر ہے ہمارے وہ بھائی کہ جو خود مختار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام و مرتبہ دیا ہے وہ اپنے گھر سے ٹی وی کو نکال سکتے ہیں تو میں ان سے گزارش یہی کروں گا کہ وہ اپنے گھر سے ٹی وی کو نکال لیں کیونکہ اس میں اسلامی پرورام ضرور آتے ہیں مگر نوے سے زائد جو چینل ہیں وہ فہاشی اور یعنی بے حیائی بے پردگی کو عام کرنے والے ہیں پھر ہمارا نفس ہمارے بچوں کا نفس ہماری عورتوں کا جو نفس ہے وہ کنٹرول میں نہیں رہتا وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَةَ قرآن اشارت فرماتا ہے اے لوگوں بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ تو اتنا قریب ہو کر بچنا یہ بڑا مشکل کام ہے اس کی مثال ایک بزرگ ہیں انڈیا کے وہ یوں دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ نوے شراب اور زنا کے اڑے ہوں اور ہمیں کوئی کہے کہ ان سے گزر کر تمہیں مزید میں جانا ہے یہاں بے پردہ عورتے ہیں ناچ بھی کر رہی ہیں گناہ بھی بج رہا ہے لیکن تمہیں اپنے کان بند کر کے آنکھیں بند کر کے ان شراب کے اڈوں سے گزر کے مزید میں جانا ہے تو فرماتے ہیں کہ کوئی خاص اللہ کا ولی ہی ہوگا جو ان سے گزر بھی جائے اور گناہ سے بج جائے اور اتنا بڑا اگر ولی ہے تو اسے تو ٹی وی پر پرگرام دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اور اگر کوئی ولایت کے اتنے مقام پر فائز نہیں ہوا تو وہ اپنے نفس کو نہیں بچا سکتا نفس جو ہے وہ ہیلے بہانے کرتا پہلے تو نفس یہ کہتا ہے میں نے ٹی وی گھر میں رکھا ہے دیر ہی پرگرام دیکھنے کے لئے لیکن حالات خراب ہو گئے تو وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں صبح بچوں کی اسکول کی چھٹی ہے کہ نہیں چلے مجبوری ہے تو ذرا خبرنامہ لگا لیتا ہوں تو وہ خبرنامے کے چینل وہ گھوماتا ہے اب خبرنامے کے بھی آٹھ دس چینل ہے کبھی یہ دیکھتا ہے کبھی وہ دیکھتا ہے کبھی یہ دیکھتا ہے کہ شاید کہیں پر وہ بریکنگ نیوز چل لگی ہو اب اس میں کہیں دیکھتا ہے تو عورت خبر پڑھ رہی ہے کہیں میوزک بج رہا ہے اور چینل مدلنے میں کتنے مناظر اس کی آنکھوں سے آتے ہیں پھر آشتہ سے اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ جناب ورلڈ کب ہو رہا ہے تو کرکٹ میج دیکھنے میں کیا عرض ہے اس میں تو مرد ہی مرد ہوتے ہیں اور وہ تو پورا لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں چلیں ہوکی کے اندر تو یہ ہے کہ اس کے گھٹنے کھلے ہوئے ہوتے ہیں رانے کھلی ہوتے ہیں شیطان دیکھیں اس طرح آہستہ اچھے لگاتا ہے اب وہ چینل کھلتا ہے اور وہ کرکٹ میج دیکھنا شروع ہوتا ہے اب کرکٹ میج کے اندر اچانا سے میوزک بچتا ہے جیسے ہی وہ چھکا چھکا لگاتے ہیں تو اس میں عورتوں کا ڈانس دکھاتے ہیں یہ بھی یہ مسئیبت ہے تو وہ ابتداء میں کیا کرتا ہے فوراں چینل جو ہے بند کر دیتا ہے آواز بند کر دیتا ہے آنکھیں ادھر پھیڑ دیتا ہے لیکن کب تک وہ مقابلہ کرے گا سالیں وہ ولایت کے عالی مقام پر فائز ہے وہ کوئی اور چینل نہیں دیکھتا صرف دینی پرگرام دیکھتا ہے لیکن اس کے بچے اس کی غیر موجودگی میں وہ ٹی وی کا غلط استعمال نہیں کرتے یہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا اور کب انسان کا دل بدل جائے یہ کسی کو نہیں معلوم کبھی کبھی تو بڑی روحانیت ہوتی ہے ہمارے سامنے اگر کوئی ٹی وی کا چینل کھول کر بیٹھ جائے اور وہ گندہ ہو تو ہم وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں اور کبھی کبھی ایسی نغسط چھائیوی ہوتی ہے کہ بندہ نفس و شیطان کے ہاتھوں وہ فس جاتا ہے تو اتنے اتنے مسائل ہیں اور پھر سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر سو سال تک کوئی ریاضت اور مجاہدات کر کے کوئی مقام روحانیت کا پاتا ہے اور ایک دفعہ اگر اس کی بدنگاہی ہو جائے تو ساری روحانیت وہ چلی جاتی ہے اب چینل بدلنے میں اور چینل ڈھوننے میں اگر وہ کسی عورت کو وہ ناشتے وہ دیکھ لے یا جس طرح کا ماحول ٹی وی پر ہوتا ہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ تو ایک نظر بھی اگر وہ بدنگاہی کر لے تو بتائیے اس کی روحانیت چلی گئی تو کتنا بڑا نقصان ہے کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں میں خود جانتا ہوں کہ وہ آج رو رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر سے ٹی وی نکال دیا تھا جان چھٹی ہوئی تھی اور پھر بچوں نے کہا کہ ابو دیکھیں دینی پروگرام آتے ہیں ہمیں یہ پروگرام دیکھنے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میری عقل نے کام نہیں کیا اگر میں ان سے کہتا کہ تمہیں دین کی باتیں سیکھنی ہیں تو سیڈیاں موجود ہیں کیسے ٹھے موجود ہیں کتابیں موجود ہیں میں ساری لے آتا ہوں پڑھو بیٹھ کرو دیکھو ہمارے تمام علامہ کی الحمدللہ سیڈیاں آتی ہیں کیسے ٹھے آتی ہیں کہ اس وقت میری عقل نے کام نہیں کہاں ٹھیک ہے دینی پروگرام دیکھنے میں کیا حرج ہے تو کہاں ٹی وی لے آئے اب کہتے ہیں کہ ہمارے پورا گھرانہ وہ ڈرامے بھی دیکھتا ہے وہ دوسرے پروگرام بھی دیکھتا ہے اب بچوں کو ہر وقت ہم کب تک ڈانٹیں اور کب تک ہم چیخ ہیں ہم کب تک چلنا ہے زیادہ بولنے کہ بچے بغاوت کرتے ہیں کہ اب وہ بہت سختی کرتے ہیں کہتے ہیں وہ ٹی وی جو پہلے نکالا تھا اس وقت بچے بہت چھوٹے چھوٹے تھے اب جب گھس گیا ہے تو اب نہ نکلنے کا نام لیتا ہے اور نہ ہی ہم اپنے بچوں کو برائی سے روک سکتے ہیں تو بتائیے جہاں پر جان کا خطرہ ہو جہاں پر ایمان کا خطرہ ہو جہاں پر روحانیت کا خطرہ ہو کہ اتنے خطرات مول لینے چاہئے تو جو شخص جو بھی بھائی جو بھی بہن اگر یہ طاقت ابھی رکھتا ہے اور اپنے گھر سے ٹی وی کو نکال سکتا ہے تو نکال لیں ورنہ یہ بدنگاہی ٹی وی گھر پہ رکھ کر اور جس ٹی وی میں سو ڈیڑھ سو چینل ہو بدنگاہی سے بچنا میوزک کی آواز سے بچنا یہ بہت مشکل ہے نفس اور شیطان کے وار ہوتے ہیں اور قرآن کیا فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَةِ بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ تو ہمیں بے حیائی کا آلہ اور نوے چینل جو بے حیائی سے بھرے ہوئے ہیں ان نوے سے زائے چینل کو اپنے گھر کے اندر لاکر اتنی بے حیائی قریب لانے کی ضرورتی کیا ہے ہمیں تو قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَةِ کسی بھی بے حیائی کے قریب بھی مجانا اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو ان یہودیوں عیسائیوں کی سادشوں سے محفوظ فرمائے کہ جس چیز کا شریعت نے ایک قائدہ مقرر کیا ہے جس چیز کا فائدہ کم ہو نقصان زیادہ ہو تو اس چیز سے دور بھاگو کیا قائدہ ہے جس چیز کا فائدہ کم ہو نقصان زیادہ ہو تو نقصان ٹی وی کا سمجھ لیں نائنٹین نائن پوائنٹ نائن نائن فیصد ہے پوائنٹ زیرو ون پرسن جو فائدہ ہے یہ فائدہ ہم دوسرے طریقے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں علماء کے بیانات سننے ہیں ناتیں سننی ہیں تو ماشاءاللہ سینیاں ہیں کیسٹیں ہیں وہ ہم اپنے گھر میں سنا دیں کہ اس کے اندر ہمارے کنٹرول میں تو ہوں گے یہ تو ہم جب گھر سے بار جائے اچبال لوگ کہتے ہیں ہم نے لوگ لگایا ہوا ہے تو آپ کو تو پتہ ہے کہ ہمارے موبائل کے اندر کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہمارے بچے ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ موبائل کیسے چلتا ہے تو یہ لوگ وہ کی کیا حیثیت ہے وہ بچے بڑی آسانی سے لوگ کھل لیتے ہیں اور ان کو بے حیائی سے روکنا یا ان پر شیطان کا حملہ ہو جائے وہ اسکول جاتے ہیں تو اسکول میں بچے کہتے ہیں کہ یہ فلان چینل پر فلان پرگرام آ رہا ہے اب باپ موجود نہیں ہے تو وہ چینل لگا گئے بیٹھ گئے باپ آیا تو انہوں نے جناب مسئلہ حرام شریف کی نماز لگا دی تو چینل گمانے میں دیر کیا لگتی ہے اب باپ آیا جی ماشاءاللہ ہمارے بچے کتنے اچھے ہیں کہ مسئلہ حرام شریف کے مناظر دیکھ رہے ہیں خانے کعبہ کا دیدار کر رہے ہیں تو انہیں کیا معلوم کہ وہ ان کے غیر موجودگی میں کیا کیا دیکھتے ہیں لیکن یہ تو مسئلہ اس صورت میں ہے نا کہ جب باپ ولایت کے عالی مقام پر فائز ہو اور جب باپ بھی آئے اور بیٹا کہے کہ ابو وہ جو فلاں پرگرام ہے ذرا وہ دیکھیں تو صحیح اور اس کا نفس مجبور ہو جائے وہ بھی دیکھنے لگ جائے تو پھر تو اور بھی زیادہ نقصان ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے ہماری نگاہوں کی حفاظت فرمائے ہمارے دل کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی بھی حیائی سے اور ایسے مناظر سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور فرمائے ہماری اولاد کو ہماری نسلوں کو ان چیزوں سے نفرت عطا فرمائے تو یہاں پر بات چلی تھی کہ لوگ مزاک وڑاتے ہیں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ٹی وی پر اتنے چینل چلتے ہیں اس میں کئی ایسے پرگرام آتے ہیں جو بظاہر ڈراما نہیں فلم نہیں بلکہ کیا ہے مرد بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کسی سیاسی مسئلے پر ٹاکنگ کر رہے ہیں دیکھنے والا سوچتا ہے اس میں ڈی آئی کی کونسی بات ہے سارے مرد بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سیاست بگفتو کر رہے ہیں میں سن رہا ہوں اس میں وہ مزاک دان ایسی بات کہتے ہیں کہ اس پر لوگ ہستے تو ہیں لیکن وہ کفر ہوتا ہے اب ہسنے والا بھی کافر بولنے والا بھی کافر اب بتائی اگر ہمارا بچہ یہ دیکھ کر اور اسی حال میں اگر کوئی مر جائے تو ہمیشہ جہنم میں سڑتا رہے گا تو اس لیے اس میں ایمان کے خطرات بھی ضرور موجود ہیں اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے قول اللہ دین کفرو لِلَّذِينَ آمَنُوا یہاں پر میں ایک وضاحت کر دوں کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں باتیں بتائیں اس میں انیس بیس کا فرق ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے گھر کے تو ٹی وی ہے نہیں اور یہ ہم نے لوگوں سے سن کر باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں تو اگر انیس بیس کا فرق ہو تو آپ یہ مت دیکھئے گا وہ یوں کہہ رہے ہیں مقصد جو ہے وہ سمجھ جائے مقصد کیا ہے کہ اتنا قریب ہو کر بے حیائی سے میوزک سے بے پردگی سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ نفس جو ہے وہ بے حیائی کی طرف ہمیں مائل کر دیتا ہے جب ان سے کہا جائے اللہ کی راہ میں مال خرج کرو غریبوں کی مدد کرو کھانا کھلاو تو کافر کہتے ہیں لِلَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں سے اَنُتْعِمُ مَلَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا انہیں ایک طرح سے وہ مذاق بڑھاتے ہیں کہ ان غریبوں کو غریب کس نے بنایا اللہ نے تو جب اللہ نے غریب بنایا تو ہم مال دے کر اللہ کی مشیعت کے خلاف کیوں کریں لَا حَوْ لَا وَلَا قُوَتَ إِلَّا مِلَّا کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ کیسی بکواز کرتے حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریبی اور امیری جو پیدا فرمائی ہے یہ امتحان ہے تاکہ غریب غرور نہ کرے وہ غریب جو ہے وہ صبر کرے اور امیر جو ہے غرور نہ کرے تو اصل یہ دونوں کا امتحان ہے اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِي دُلَالٍ مُبِين تم تو کھلی گمراغی میں مبتلا ہو یہ کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں وَيَقُولُونَا اور وہ کہتے ہیں مَتَا هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا قیامت کب آئے گی مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيِّحَةً وَاحِدًا وہ تصرف ایک زوردار آواز کا انتظار کر رہے ہیں قیامت آنے میں دیر کا لگتی ہے حضرتِ اسرافیل سور پھوکیں گے اور سور پھونکتے ہی ساری دنیا ہلاک ہو جائے گی تَأْفُضُهُمْ وہ سور کی آواز ان سب کو پکڑ لے گی وَهُمْ يَخِسْ سِمُونَ جبکہ وہ دنیا کے جھگڑے میں فسے ہوئے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قیامت آئے گی تو دنیا کا کاروبارہ وہ چل رہا ہوگا وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا جس طرح زلزلہ آتا ہے تو زلزلہ آنے سے ایک سیکنڈ پہلے بھی کسی کو نہیں معلوم ہوتا سب اپنی اپنی دنیا میں مست ہوتے ہیں اور زلزلہ آتا کتنا ہے چند سیکنڈ کا جو کشمیر میں اور سرد میں زلزلہ آیا اس کے اثرات تو کہتے ہیں کہ دو تین منٹ تک محسوس کیے گئے لیکن اصل جو زلزلہ تھا وہ صرف پانچ سیکنڈ کا تھا کتنی سیکنڈ کا پانچ سیکنڈ کا اصل جو زلزلہ تھا یہ پانچ سیکنڈ کا زلزلہ جس نے لاکھوں انسانوں کو ہلاک کر دیا تو جب سور پنکی جائے گی تو کاروبار زندگی وہ چل رہے ہوں گے اور لوگ دنیا کی محبت میں گریفتار ہوں گے اس پر کوئی اللہ کا نام لینے والا باقی نہ بچا ہوگا دکان پر حدیث پاک میں ہے کہ کپڑا لینے والا وہ کپڑے کو دیکھ رہا ہوگا اور بیچنے والا کپڑا پھیلائے گا سور پنکی جائے گی اور ایسی موت آئے گی کہ کپڑا دینے والا یعنی دکاندار وہ کپڑا سمیٹ نہیں سکے گا اور کپڑا دیکھنے والا اسے واپس نہ کر سکے گا جو جہاں کھڑا ہوگا وہیں ہلاک ہو جائے گا ایک قدم بھی وہ چل نہیں سکے گا فَلَا يَسْتَطِعُونَ تَوْسِيَا تو وہ وسیعت کرنے کی طاقت نہ رکھیں گے وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ اور نہ ہی وہ اپنے گھر میں پلٹ کر جا سکیں گے نہ ہی وہ اپنے گھر والوں میں پلٹ کر جا سکیں گے جو اندر ہوگا وہ اندر ہلاک ہوگا جو باہر ہوگا وہ باہر ہلاک ہوگا جو باہر ہوگا